تب سچ ہے دیجان میں آرس پر ساتھ ساتھ آج آپ لوگوں کو ادھیا ہے نو اور سجیبوں کی سنشنہ اور تار یہاں دکیہ بہت کے دستوں سے بتانے جا رہا ہوں چلے دیکھیں پسکر میں کیا دیا ہے پاتھوں میں کیا دیا ہے تو سچ سے پہلے پاچن تندر دیا ہے وہ آپ تھا پاچن تندر میں پاچن انگ ہوتا ہے اور پاچن درمکیاں ہوتی تو پاچن انگ میں کیا کہا تھا پہلے مفاتا ہے پھر گراس نہیں آتی پھر گراس نلی آتی ہے ایمم آمان سے آئے ہیں آت آتا ہے پھر مل دوارد ہے ایسی پاچن درمکیاں میں کیا ہوتی ہے پہلے لار آتا ہے پھر یکریت ہوتا ہے پھر ستاسہ ہوتا ہے اور پھر اگناسہ ہوتا ہے چلیے تھوڑا سٹچوں دیکھ لیتے ہیں اس کا منسی کے پاچن تندر ہے یہ مک ہے مکے سے ہوتے ہوئے لار گرنکیاں سے ملتی ہوئی گرسمی میں جاتا ہے اور یہ گرسم نلی ہے پھر ستا ہے یکریت میں ایٹرپ سے اماسہ میں اماسہ سے ستاسہ میں پھر اگناسہ میں پھر آنکھ میں پھر ملاسہ میں اور پھر مل دوارد ہے بیتار قدار کو پھر ملتا دیا جاتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں پاچن انگوں میں بھوجن کا ایسے قدارتوں میں بدلنا جو سریر کے دوارہ کیوں میں لائے جا سکے ہیں پاچن کے علاقہ ہیں آہان نلی مکے دوارد سے مل دوارد تک پہلی ہوتی ہے یہ ملسے کی دانت دی ہوئے ہیں دکھائے ہوئے ہیں آپ کو اس میں ملسے دید میں دو بار نکلتے ہیں دوہٹ کے دانت اور ذہ why دانت اور گھرسپا میں برکس دانت ہوتے ہیں دانت چار برکار کے ہوتے ہیں چار ب Spirit مغانن کر کے دکھار رکھتا ہے انہوں نے اس میں ایک ردنک بولتے ہیں آدربان بولتے ہیں ووانک بولتے ہیں اور چونک دیرتے ہیں یہ سارے دانت آپ کو دکھائی vão چلیے ہیں یہ ہیں جیب میں یہاں کڑوا ہے کڑوا پیچھے کی طرف سواب دینے کے لئے کھٹا بلکل بغل میں ہوتا ہے اور نمکیم پوڑا سے آگے ہوتا ہے اور نیٹھا سب سے آگے ہوتا ہے جو میں سے روز چکتا ہے تو جیب کے روزن چکر اس لیٹھا سے بہت اچھا لگتا ہے آگے چلتے ہیں جرا پیٹھ کی کہانے کی طرف کیا کی پیٹھ کی لگ لگ دو سب سے تہلے تک وجہ جانے کو یہاں پتہ نہیں تھا کہ پیٹھ میں پہنچنے کے بعد بوجھن کا کیا ہوتا ہے کیونکہ پیٹھ کے اندر جھانکنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا پھر ایک ادھوک کنتو مجھدار گھٹنا گھٹی سن 1822 میں مارٹن نام کے سینک کو بولی لگ گئی اور اسے دفتر گومن کے پاس لیا گیا انہوں نے مارٹن کا علاج کرو کیا جسے گھا تو ٹھیک ہو گیا پر انتو عجیب بات یہ ہوئی کہ پیٹھ میں ایک چھیت بنا رہا ہے اس چھیت سے مارٹن کے پیٹھ میں نلی ڈال کر بوجھن باہر نکالا جا سکتا ہے مجھدار بات یہ تھی کہ اس سے مارٹن کو کوئی پسانی نہیں تھی اور اس کا سواس بھی بڑھ جا رہا ہے ڈاکٹر گومن نے اس عجیب پیٹھ سے پاچن کے رہشت کو جاننے کے لیے نو سال تک الگ الگ پریوب کیا اور نئی نئی جانکاریاں ایک اٹھ کرتی پہلے تو انہوں نے پیٹھ کا پاچک رس ایک چھوٹی بوتل میں نکالا اور اسے کھانے کی کوئی چیت ڈال دوں کچھ گنتوں کے بعد کھانے کے ٹکڑے پاچے بلس میں پڑے پڑے ہی بھل گئے تھے یہ سمجھ جائے کہ پاچے بلس اور کھانے کے ٹکڑے کے دیپ کوئی رسائنک کریاں پوٹی ہے جس سے پیٹھ سے باہر بھی ترائے جا سکتا ہے اس طرح پیٹھ سے باہر بھی ترائے جا سکتا ہے اب آپ سمجھ جائے ہوں گے کہ پاچن کی کریاں تو جادوں نہیں یہاں ایک رسائنک ابھی کریاں جگگہ چبھی اٹھ ہیں یہ بلس میں چہتا ہے اور چاہتا ہے اور چگہ ترائے کھانا میں اس دل together اس دل سیمی نہروبھال خًیاوں میں اس دل سفر پر لاتف تو اسےیں پڑے سے دل آanders پر کھانے تو اسہ Medi اس دل سفر پروز کیے پر جیسے دل سفر پر لاتف جو ہے کہ دل سفر پہیخے جس کے بعد جو سدھ رکھ ہوتا ہے وہ تو بندی میں چلا جاتا ہے اور آسودھ رکھ سی رامے میں رہے جاتا ہے یہ دہارا کوئی سنچڑن ہے جو آپ سے چلتا رہتا ہے آگے یہ دیکھیں آپ کو کہ ابھی آگے ہردہ کی دھڑکن کر رہا ہے ہردہ کی دھڑکن کر رہا ہے ہردہ سے ناپس ہے اور یہ بھاس سے چلد ہے اپلی کے پاس یہ ہے کلائی کو پکل کر کے بھاسی کو دیکھیں یہ جو ہے سانس کے لے دیا ہوا ہے آپ کا نسہ چھڑ رہے ہیں آپ پر گھر کے بعد سواسنری ہے ٹیپلے ہیں اور ڈائیٹ برانچ مطلب سانس کے دوارے مطلب نسہ کے دوارے سانس اور ان کے بھائیوں اندر جاتی ہے اور ٹیپلے میں ہوتی ہوئی کپیٹائیں ہوئی کہ ان سے بلڈ سے گھل داتی ہے اور وہاں بلڈ کو اوکسجینیٹی کر دیتی ہے یعنی اوکسجین دیتی ہے بلڈ اوکسجین دے کر کے ریفن پارچ میں چلا جاتا ہے وہاں کے لیے ہوتی ہے یہاں پہ سمجھ جاتا ہے اگر اگر غمڑ کے خاتے ہیں اب اگر و اگر گمر کو خلتے ہیں تو اپنے آپ پھول جاتا ہے اور جب اس کو چھوڑتے ہیں تو یہاں پھول جاتا ہے تو یہ اس کے دوارے پہ سمجھ جادا ہے تو بورتا ہے یہ ص mahصہ skateتی ہے تو Cruz زیادہ خیرا گیا یہاں پس جہاں جہاں اللہ کھائیں نہ onنے جنے جہاں تو بھائیو کا آنا جانا جو ہمارے پیٹے میں اسی پرکا اى رکلاف میں ملی کا باری ملیہ اور سریر کے انتریاں ناکھ میں ملی کا لمبا بھاج تواس ملی کیا لیا اور گبارہ جو ہے وہ اس پیتنے کا کام کر رہا تھا تیدی میں بدھا ہوا گبارہ یعنی یہ دائی پرام کا کام کر رہا تھا اور دو تل جو ہے وہ سریر کا کام کر رہا تھا سریر کے انتریاں جو ہے اب یہ ایک اور ایدے پر چھاری بلین دیا گیا اور یہ پرخنری ہے کہ اس میں وہاں سے اپنی دیگی دیگی ہے اس کوٹ مارتے ہیں کیا ہوتا ہے ساری اپنی دیگی ہے وہ ملز کو دیگی ہے اب یہاں پر یہاں اور ملزی کا سہر جن تنتر دکھا ہے یہ سہر جن تنتر آپ کا دکھا ہے اس میں کیا کہہ کاماتے ہیں Napoleon کم اس کے بارے میں یہ ساں سے بدھا ہے اس کے بعد عادتے ہیں Muhtravaini وہ کھ کھ جان کر کے آبر کرے ہیں اور اس کے بعد عادتے ہیں وہ ہوتے ہیں Ak Campbell udura اور اس کے بعد عادتے ہیں چھارے ہیں اور اس کے بعد مہ تمما genوز پر جنگکush ہوا بcus اب یہ آپ کو دکھا ہوا ہے منز کا چندر کا تنتر دکھا ہوا ہے اس ت 개인تر انڈراد آنڈ – اس میں اپنے چưới چندر دکھا ہوا باؤں دênciaل جان تعمل اس کا سوچنا ترانک مستقر ملد ہے اب یہ منوسیٰ کا پریزنین تنتر بکھا ہے اس میں یہ بلس میں ہے اور انڈاسہ ہے یہ دونوں ہی پریزنین تنتر میں محال لکھتے ہیں نمبر ایک ہے تو جنگل تیجے پڑھ لکھتے ہیں سوہی جنتوں کا صغیر انیک انگوں سے ملتر بنا ہے یہ انگوں سے ملتر بناتے ہیں نمبر دو منوسیٰ کے ریزن انگ تنتر ہے پارچن تنتر ہے پارچن تنتر ہے سوہسن تنتر ہے تنتر کا تنتر ہے پریزنان تنتر ہے ایوام اتصال جنسہ نمبر تین ہے پارچن تنتر کیلئے میں یعنی پارچن کی قلیہ میں بھوڑن کا انترگرہن پارچن افسوسن تکہ ملتی آج سملک ہوتا ہے نمبر چار ہے بھوڑن کا ایسے بدارتوں میں بدلنا جو سرین کے دوارہ اپیوڑ میں لائے جا سکیں پارچن کے علاقے نمبر پانچ پچھے ہوئے بھوڑن کا افسوسن آنک کے دوارہ ہوتا ہے اور نمبر چھے دانس چار پتار جوتے ہیں کوٹنک ہوتا ہے ردنک ہوتا ہے اگر چمرنک ہوتا ہے اور چمرنک ہوتا ہے نمبر ساتھ ہے سانس اندر لینے تتہا باہر چھوڑنے تتہا تاریخ تیپنوں تتہا دائفرام کی سائتہ سے کیا جاتا ہے یہ اس چیزیں آپ کو پتہ رہنے کی ہے چلیے اب دیتے ہیں نمبر آٹھ اپیوڑی پدار کو رد کے ماجم کے صدیر کے جدن انگو تک پہنچانا اور اپیوڑی اپیوڑی پداروں کا اپسرگی انگو تک لے جانے کا تاریخ پاری سنچرن کنٹر دوارہ کیا جاتا ہے نمبر نام ہے ہلجائے سیرائے دھمینیاں امم لکھ کو سکھائیں پاری سنچرن کنٹر کے اپنمو کامنے ہیں نمبر دس مستیس کنٹری کائیں میرے ردجو اور سنگیدی انگو تک لکھا سنچر کے اپنم ہے نمبر گیارہ ہے انچھک لیاوں میرے ردجو جارہ سنگیدی نمبر بارہ نمبر مرہ میں ملکترجنان انگو جسنا اور مادہ میں انڈاسے ہوتے ہیں نمبر تیرہ ہے آنکھ کان ناکھ جید اور جچا ہمارے سنگیدی چلتے ہیں پرسنسٹر کی پرگیر نمبر ایک مجوہا میں لار کا کیا کار ہے نہیں لار کیا کار ہے ہمارے سنگیدی جوہا میں لار کا کار ہے دانتوں سے گوزن کے چلاتے میں اس سے چکنا بنانا ہو جائے ہیں نمبر تیرہ مانوس میں پائے جانے والے دانتوں کی آترتی کے آدھار پر یہ کاری لکھتا ہے یہ ترہیس کا مانوس میں پائے جانے والے دانتوں کی آترتی کے آدھار پر اس کے کاری ملکتے ہیں پسپلے دانتوں کی آترتی ہے اور یہاں چھینی کے سمان دیتا ہے یعنی کہ بھوزن کے چھوٹے 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 پکروں میں کارتنا ہے نوٹیلا پہ ہوتا ہے چیرنا اور پڑنا ہوتا ہے چکی کے سمان بھوزن کو پیسنا ہوتا ہے چلتے ہیں دیب کی پر دیب کے دوارہ ہم کون کون سواب کر سکتے ہیں کاپی میچے پر بنا کر اس پاس بھوٹی چیپر بنا ہو ہے پاچن کنڈر کے انگ کے نام دکھنے پاچن کنڈر کے انگ کے نام دکھتے ہیں نمبر مکھ نمبر دو گراسنی نمبر تین گراسنی ایو ہم آس آگیا اور نمبر چار جہے آنٹ ہے اور نمبر پانچ جہے ملوان کسی گرسی کا ہردہ ایک میرے میں آس کتنی باد رکھتا ہے تو کسی گرسی کا ہردہ ایک میرے میرے باہتر باد رکھتا ہے دورنے کے پر اور دورنے کے بعد گلنے پر کیا ہردہ کی بھرکن سمان ہوتی ہے تو یہ اترہ دورنے کے پر دورنے سمان سمان دورنے کے بعد ہردہ کی دورنے بڑھ جاتی ہے دورنے کے پر دورنے کے بعد ہردہ کی دورنے سمان نہیں ہوتی ہے موہ سے ساس کیوں نہیں لینا چاہیے تو موہ سے ساس لینے پر باہیو کے ساس دھول کے تن اور کتانوں کا سرید کے آنجلی بھاگوں تک پرویز ہو تکتا ہے جو سواس کو پرویز کر سکتے ہیں آتاموں سے ساس نہیں لینا چاہیے سوسن تدریہ کا نامان کی چکر بنائی تو یہ اترہ آتا یہ سوسن تدری نامان کی چکر ہے جہاں ساس دیتے ہیں پھر نتنے آتے ہیں پھر وائیو پسند نلی آتی ہے یہ پھر کے بعد یہ پسند آپ کو دکھائی جی ہے اور یہ سواس نلی ہے جنی کی طرف دکھائی دیتے ہیں جہاں پر سواس کی اور پیپڑا جو ہوتا ہے وہ یہاں پورا پیپڑا ہوتا ہے اور نیکے یہ ڈائیترام ہوتا ہے یہ دیترام ہوتا ہے یہ ڈائیترام ہے جو پیپڑے کو سکوڑنے اور سلنے میں تمہار دکھائیں سرین کے سبھی بھاگوں میں آکسیجن کیسے پہنچے یہ بہت امیورن کوششن میں پہنچے ہوتا ہے ہوتا ہے پر سنچلن تندر کا اپرمیت آگیا سراؤ جوارا ہوتا ہے لائے رکت سرین کے انگ میں پہنچ جائے ہوتا ہے جو سورسند تندر کے پرمک انگ کے نام لکھئے تو کون سورسند تندر کے انگ یہ پرمک انگ ہے نمبر 1 نمبر 2 3 4 4 دائیترام جو میں نے دکھائی تقدر ہوتا ہے کیا جو کہ سورسند صورت صورت اندر ہی رہ جانے پر گئے یہ ساتھ ہو سکتا ہے کل پر روگ پاسٹ کو بری طرح پروازید کر سکتا ہے اور کبھی کبھی ملکی تک ہو سکتا ہے سریع سے باہر نکلنے والے نکالے جانے والے افسس قدار کون کون سے ہیں سریع سے باہر نکالے جانے والے افسس قدار ملکیتنے نمبر ایک افسس مل ہوتا ہے درابت سے پسینہ مطر ہوتا ہے اور گیسی افسس آر بندائی ایسائید اچھ کبھی تک میں مطرہ کر muchís ہوتا حسابت میں پر اے اور ایسائی کرنے والے جانے والے ن NGO کے مت جانے والے میں ہوتا ہے جنئے والے کے مطرانے والے کیا ہے ذائل ہوا ہیں، تو سوچناوں کا احضار کرنے والے دھابوں کو ہم تنسکر احضاء کہتے ہیں. جان soir صرف سوچناوں کا تنسکر احضاء اور تنترکہ تنسکر واقع موسیقی 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 جن کو کونسا ہے چم گادر ہے بچے بیانتنا چم گادر چم گادر بچے دینے والا جن سی ہے اچھی تو سمبان جوڑی ہو یہ بتانا ہے لار ہے تو سوصل بیٹھا جے رہا ہے تو یہ الگ الگ جن سے دیا ہوا سیپڑے ہیں پر پر جنان ہے دلت ہے پاچان ہے بلت ہے پری سنچران ہے بلت ہے اپسورجان ہے مسکت ہے سنگیلی ہیں اور پچا سوچ سمسکر پری سانچے ہیں پر drieze کے اس چل مزیلی سے ایک تاک що چلی آگے چلتے ہیں بلت ہے اب Huawei equal to ڈکھائی ورگوں کو اس پوچھ اکیαι کریں تو پہلیا ہے یہ پہلا جہے منصی میں اس کا یہży ہیں ان ن....... نمبر دو ہے انگوں سے ہدا تک رکھ لے جانے والی بائینی کا کیا نام انگوں سے ہدا تک رنگ سے انگوں سے ہدا تک جو رکھ لیا پیا جس کی راہ دے کرتے گا تندگا تندگا پرموٹ انگ کون ہے تندگا تندگا پرموٹ انگ کون ہے نمبر پانچ ہے نمد میں سے سمیدھی انگ نہیں ہے کونسا سمیدھی انگ نہیں ہے بتانا ہے تو یہ دانت جو ہے سمیدھی انگ نہیں ہے منسی کی اہال نلی کا چکر منا ہی ہے تو یہ محار آہال نلی کا چکر ہے سپس پہلے موقھ آتا ہے پھر لار گنٹی آتی ہے جسنی آتی ہے پھر تراس نلی آتا ہے پھر یقتعت آتا ہے پھر اماسہ آتا ہے پھر اگلاسہ ہوتا ہے پھر آتتی ہے پھر ملاسہ ہوتا ہے اور مادہ ہے یعنی کی منسی کا اواج خانستان تھا ہے یہ یہی ہے prioritہ صبح Tower قشو بنانا ہے یہ آجی آتا ہے مانسی کے سحسن میں ڈائیسٹرام کا کیا تار ہے تو سانس لینے کے لئے قلعہ میں وائیو کا انترگہن ایوام بائل چھپاڑ ڈائیسٹرام کے دوارہ ہی کیا جاتا ہے مانسی کے سحسن کلعہ میں کون کون سے انگ ہوتے ہیں والاگی میں نے بتا دیا ہے مانسی کے سحسن کلعہ میں ناسا چھتر ہوتا ہے سواس نجی ہوتی ہے پیپڑے ہوتے ہیں ڈائیسٹرام ہوتے ہیں مانسی میں اُتھ سرجن کیلئے کیوں آوستیت ہے تو ہماری صدیر میں بھیم کریاؤں کے پلطلوں آنے کارت یا آپ سے پدارت بنتے ہیں ان پدارتوں کے اتتتہ ہونے سے ہمارے صدیر پر برا پرواہ کرتا ہے ان پدارتوں کو صدیر سے باہر نکالنا آوستیت ہے اس لئے مانسی میں اُتھ سرجن کیلئے کا آوستیت ہے مانسی کے صدیر میں کس کے دعارہ ہوتا ہے تو یہ اُتھر آتا ہے مانسی کے صدیر میں پرسنچران پرسنچران سنٹر کے دعارہ ہوتا ہے جس کا پرمو کامی ملتے ہیں پرزنان کسے کہتے ہیں تو صدیر یہ بھاری اپنے سماع جیو اکپن کرتے ہیں اس قرآن کو ہم پرزنان کہتے ہیں یہ یہیں بات پر استعمال ہو رہا ہے ہمارا لیسنٹ کے اینڈ ہو رہا ہے لیکن آپ کا یہ لال لنکا بطن دکھائے دے رہا اسے پتر مارو 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 کچھ رہا ہے لیکن یہ اتنا دباؤ کہ یہ ایم میں بگر جائے فتعا بار دباؤ لیے آپ لوگ اور لائک کریں گے کامیس پیرا بھی کریں گے آپ لوگ کیسا لگ رہا آپ کو بهمی اور کیا اس میں سلحانہ کے جھوڑ ہے تو اسے بھی آپ لوگ دکھر کے بتائیں گے یہ کونس دیسن آپ لوگوں کو کسی یہ بھی میں ایک باتا کر دیں اور جیادے جیادے بپروز کی سیار کرنا ہے اس سے زیادہ کے پرسز کو پائدہ مل سکے اور میرے یہ دول آئیکن دیا اس پر بھی دکھا لیں گے جس سے کہ میں اگر کوئی ویڈیو دالتا ہوں نہیں ہے تو کنوٹ بھی دکھنے آپ کو مل سکے thank you have a nice day یہاں کے ساتھ میں آج کے ویڈیو یہیں سناب کرتا ہوں